پروپ خبریں تفصیل سے تلنگانا میں دس دن کے وقفے کے بعد کوویڈ کے دوسرے ڈوز کی ٹیکا اندازی کا عمل آج بحال ہوا ٹیکا کاری کے مراقص پر عوام کا بڑے پیمانے پر حجوم دیکھا گیا کوو ایکسن کا پہلا ڈوز حاصل کرنے والوں کو چار ہفتوں کے بعد دوسرا ڈوز دیا جاتا ہے جبکہ کوویڈ سٹیلڈ ٹیکا لینے والوں کو دوسرا ڈوز بارہ ہفتوں کے بعد دیا جاتا ہے ریاست میں اندرون چار ہفتے کوویڈ سٹیلڈ کا ٹیکا لینے والوں کی تعداد زیادہ از تین لاکھ ہے پہلا ڈوز لینے والوں کو ایس ایم ایس یا پھر ٹیکا اندازی کا سٹیفیکٹ پیش کرنا ہوتا ہے پیٹالیس سال سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے یہ ٹیکیں دیے جا رہے ہیں ریاست میں سولہ مائی کوٹ حکومت نے دوسرے ڈوز پر روک لگانی تھی اور کہا تھا کہ ٹیکوں کا مناسب سٹاک دستیاب نہیں ہے حکومت نے پہلے ڈوز کے ٹیکا اندازی کے عمل کو معتل کر دیا تھا تلنگانہ حکومت نے اٹھارہ برس سے زائد عمر کے لوگوں کو ٹیکا لگانی کے لیے پرائیوٹ افتالوں کو بھی اجازت دے دی ہے ہیدر آباد پولیس کمیشنر انجنی کمار نے کمیشنر پولیس نے جوائنٹ کمیشنر پولیس رمیش کے ساتھ مل کر امبر پیٹ کے پوسٹ ٹمبر چھے کا معاینہ کیا انہوں نے پیارڈائز پلازا جنکشن چیک پوسٹ اور رسولپورا چیک پوسٹ اور ویزیلی کالیج چیک پوسٹ کا بھی معاینہ کیا انہوں نے ہیدر آباد کے پانچ زورز میں اس بڑے چیک پوسٹ اور تیس چھوٹے چیک پوسٹ قائم کیے گئے ہیں پولیس کے سیڈیر اوزدار صبح سارڈے نو بجس سے شفٹ سسٹم میں تمام چیک پوسٹوں کا خود ہی وہاں پہت کا جائزہ لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پولیس کو عوام کا تعاون کافی بہتر دھن سے بھی مل رہا ہے اور لاکڈون کے خلاف عرضی کے سسٹرے میں ہر روز واسطن آٹھ ہزار معاملے بھی دلش کیا جا رہے ہیں اب تک تقریباً پانچ ہزار چھے سو گاڑیوں کو ضب کیا گیا ہے ممبئی، تہلی، بنگلورو کے مقابلے ہیدرباد میں کورونا کے مصبت معاملات اور اموات کے شرح کافی کم ہے اس کا سہرہ انہوں نے کہا کہ عوام کے تعاون اور بین محکمہ جاتے تعاون کے سر جاتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ اعادہ کرتے ہیں کہ یہ لاکڈون عوام اور ان کے بچوں کے سلامتی اور تحفظ کے لیے ہے تلنگانے کے کورونا مریضوں کی حمد افضائی کرنے کے لیے وزیرالہ چنر شکر راو سرکاری اسپتالوں کا لگاتار دورہ کر رہے ہیں یہ دورہ ان کا جاری ہے وزیرالہ کی چنر شکر راو ستائیس مئی کو زلہ نظام آباد کا دورہ کریں گے وہ نظام آباد سرکاری چنر اسپتال میں مریضوں کی آیادت کریں گے واضح رہے کہ اس سے پہلے وزیرالہ کیسیار نے حیدرباد کے گاندی اسپتال اور زلہ بارنگل کے ایم جیم اسپتال کا دورہ کرتے ہوئے کورونا مریضوں کو فراہم کیا جانے والے علاج کی سہلتوں کا تفصیل جائزہ لیا تھا اور ان مریضوں میں کئی مریضوں کے ساتھ انہیں ریاضت کرتے ہوئے یہ انہیں اعتماد بڑھانے کا بھی کام کیا تھا اور انہیں انہیں اسپتالوں کے مختلف سویوجات کے معاینہ کے ساتھ ساتھ آئی سی یو میں ذریعہ علاج کوویڈ کے مریضوں سے بات چیت بھی کی تھی اور وعین کے لنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی اور وزیر انویل ہزبنٹری سنواز عادب نے نمز کا دورہ کیا انہوں نے اسپتالوں میں کورونا مریضوں کی آیادت کی علاج کی سہلتوں کا جائزہ لیا ڈاکٹروں سے بھی بلاقات کی انہوں نے عوام سے حمد کے ساتھ کورونا کا مقاملہ کرنے کی اپیل کی حکومت کی پابندیوں پر بھی عمل کرنے پر انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ عوام اس پر زور دیں اور پابندیوں کو عملان اسے نافذ کرے چکی یہ ہر حال میں لوگوں کی بھلے کے لیے ہی ہے موسیقی 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 تیارس لیڈروں نے بھی راجندر پر تنقید کی اور رکن اسمبلی کے عہدے سے مصطفی ہونے کی مانگ بھی کی ان قیاس آرائیوں پر ای راجندر کی جارب سے تاحال کوئی وضاحت یا تردید نہیں کی گئی ہے ملک بر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے حیدر آباد پیٹرول کی قیمتوں میں تین روپے تیرہ پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں تین روپے ستاسی پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے عوام نے حکومت سے ایندھن کی قیمتوں کو کم کرنے کی مانگ کی ہے عالمی وبا کورونا اور لوگ ڈاؤن سے بیروزگاری میں پہلے ہی اضافہ ہوا ہے اور اب مہنگائی کی مار سے عوام پریشان ہے واضح رہے ہیں کہ صرف اسی مہینے میں جانے کہ مئی کے مہینے میں اب تک تیرہویں بار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں تلنگارہ کے وزیراعلا کے چندر شکر راو کی قیادت میں آب پاسی پروجیکٹس پر جائزہ اجلاس مناخد کیا گیا اس اجلاس میں چیف سیکرٹری سومیش کمار وزراء نیزن جنریٹی جنگیش ریٹی اور دیگر محکومت کے عدداروں نے شرکت کی وزیراعلا نے ریاست میں آبی پروجیکٹس کی پیشرفت کا جائزہ لیا چگڈین کے تعمیر اور ناغرچنہ ساگر کے تحت مختلف ترقیاتی منصوبوں کی تعمیر پر بھی تبادلے خیال کیا گیا تلنگارہ کے وزیر ٹرانسپورٹ اجیر کمار نے آناچی خریداری پر خبم میں عوامی نمائندوں اور حضرداروں کے ساتھ اجلاس منقید کیا انہوں نے حکام کو دس دن کے اندر آناچ کے منتقلی کا عمل مکمل کرنے کے ہدایت دی زخیرہ اندوزی اور بلیٹ مارکٹنگ پر سخت کاربائی کرنے کے انہوں نے ہدایت دی ہے انہوں نے اپنزیشن کے تنقید کو مسترد کر دیا پردن بوشن ڈاکٹر ڈی ناغیشوہ ریڈی کو امریکن سوسائیٹی آف گیسٹرو انسٹسنل انڈسکوپی کے جارب سے گردال فیفت شنگلر اوارڈ سے نوازا گیا ہے ڈاکٹر ریڈی اے آئی جی آسپٹل کے چیمین ہیں ڈاکٹر ناغیشوہ ریڈی یہ اوارڈ پانے والے پہلے ہندوستانی ہیں جو ڈاکٹر شنگلر کے نام سے دیا جاتا ہے تلنگانہ کے زیلہ راچنا سرسلہ کے ایڈیشنل کریکٹر انجریہ کی کوویٹ یوتیداروں نے گہرے رنج کا اظہار کیا ہے موسیقی موسیقی